نماز کی اہمیت تسبیح کرتے ہیں ہر مخلوق کو اپنی نماز کا طریقہ معلوم ہے اور اپنی تسبیح کا اور اللہ کو سب معلوم ہے جو بھی وہ کر رہے ہیں کون کتنی کیسی تسبیح کر رہا ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے اس آیت میں آپ دیکھیں ہر ایک کو اپنی صلات کا طریقہ معلوم ہے تو گویا صلات سب پر ہے ساری مخلوق کے لئے صلات ہے ہر ایک طریقہ الگ ہے طریقے میں فرق ہے تو کیا اگر طریقے میں تھوڑا سا فرق وجہ تو نماز نہیں ہوتی ہر ایک کا اپنا طریقہ ہے اور انسانوں کا اپنا طریقہ ہے پھر قرآن میں نماز کا قسرت سے ذکر ہے وَأَقِيمُ السَّلَاةَ وَآَاتُ الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ اللہ کے ہاں اس کو پالو گے وہاں موجود ہوگی اگر یہاں عجر نہیں ملا یہاں اس کا فائدہ نہیں ملا تو وہاں ضرور مل جائے گا اور دن کے دونوں کناروں میں نماز خائم کرو اور رات کی کچھ گھڑیوں میں بے شک نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں اور یہ یاد کرنے والوں کے لئے یاد دہانی ہے پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو حکم دیتے قُلْ لِعِبَادِي أَلَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُ السَّلَاةَ میرے بندوں سے کہہ دیجئے جو ایمان لے آئے ہیں کہ نماز خائم کریں یہ تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک بندہ ایمان لائے اور نماز خائم نہ کریں یہ آئیت آپ کم اس کم اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اپنے رسول کو کہ وہ بندوں کو بتائیں کہ ہم اپنے بچوں کو بتائیں کہ جو مومن ہوتا ہے وہ نماز پڑھتا ہے وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرَّمْ وَأَلَانِيَا اور وہ خرچ کریں اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا چھپ کر بھی اور اعلانی طور پر بھی مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعُنْ فِيهِ وَلَا خِلَالِ اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ کوئی تجارت ہے اور نہ ہی کوئی دوستی پھر نماز کی اہمیت اس سے بھی پتا چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ روزانہ دو بار فرشتوں سے بندوں کی نماز کی خبر لیتے ہیں اس سے بھی اس کی امپورٹنس پتا چلتی ہے اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھتے اچھا میرے بندوں نے آج کیا کھایا کون سے کپڑے پہنے اور کیا کیا نہیں وہ کیا پوچھتے نماز کے بارے میں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے صحیح بخاری کین حدیث پائیپ پائیپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس دن میں اور رات میں فرشتے باری باری آتے ہیں اور وہ نماز فجر اور نماز اثر میں جمع ہوتے ہیں جو فرشتے رات کو تمہارے پاس رہیں وہ آسمان پہ جاتے ہیں تو ان کا رب ان سے پوچھتا ہے حالانکہ وہ اپنے بندوں کا حال خوب جانتا ہے تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا وہ کہتے ہیں ہم نے اس حال میں چھوڑا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے اور اس حال میں ان کے پاس پہنچے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے یہ فرشتوں کی گواہیاں ہیں کس کے لیے نماز پڑھنے والوں کے لیے تو دن کے دونوں کناروں پر نماز قائم کرو کیونکہ خاص طور پر ان نمازوں کی روزانہ ریپورٹ لی جاتی اور جو لوگ سو رہے ہوتے ہیں خجر کے وقت ان کے فرشتے کیا جا کے بتاتے ہیں جب ہم آئے تو وہ سو رہے تھے اور دوبارہ ہم کب سو جاتے ہیں جب کام سے واپس آتے ہیں تو اثر کے وقت لمبی نیند سو جاتے ہیں کیونکہ راتوں پر جاگنا ہوتا ہے انہیں ایک رات کو جاگنے کی خرابی آپ دیکھئے کیا ہے کہ دو اہم نمازیں میں سوتی ہیں فجر کیونکہ نیند پوری نہیں ہوئی اور اثر کام سے واپس آکے پھر سونا ہے کیونکہ نیند پوری نہیں ہوئی بعض لوگوں کہتے ہیں اثر کو سونا ناپسندید ہے قرآن سنت میں تو نہیں آیا لیکن اس لیے آپ پسندید ہے کہ اس کے بعد پھر رات کی نیند ٹھیک نہیں ہوتی اور جب رات کی نیند ٹھیک نہیں ہوتی تو پھر آپ صبح ہوتے ہیں پھر دن کا کام ٹھیک نہیں ہوتا تو ہمیں اپنے آپ کو ڈسپلن کرنا ہے اپنی سلیپنگ ہیبٹس کو درست کرنا ہے تاکہ نماز پڑھ سکے یاد رکھی پھر وہی حدیث دور آنگی کہ جس کی نماز ٹھیک ہو گئی اس کا سب کچھ ٹھیک ہو گیا مجیز کا محہوم ہے کیونکہ اکثر لوگ وقت کی کمی کا شکوا کرتے رہتے ہیں یا ٹائم کی ارگنائزیشن نہیں کر پاتے میں سمجھتی ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے رہی نماز جیسی ایسی چیز رکھی ہے کہ اگر وہ وقت پر ادا ہونے لگ جائے سارے کام اس کے ساتھ ساتھ اپنی اپنی جگہ آ جاتے ہیں ہر نماز کے ساتھ کچھ کا کچھ کے ساتھ عبادت کا کام لگا لیجی کچھ کے ساتھ ذاتی ضروریات کا کچھ کے ساتھ لوگوں کی خدمت کا تو آپ دیکھیں کہ سب کام ہو جائیں گے اور سلسل سے ہوں گے کیونکہ اللہ تعالی کو وہ چیز زیادہ پسند ہے جو مسلسل کی جائے ہم سب سے زیادہ زندگی میں مسلسل کام کون سا کرتے ہیں نماز کی ادائیگی کا اس نماز کے ساتھ اور نیکیاں بھی مسلسل ہونے لگیں گی پھر ہر نماز کے وقت ایک اعلان ہوتا ہے یہ السلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے 25-20 سلسلہ صحیحہ کی جو صحیح حدیث ہے وہ اردو میں کتابیں چھپی بھی ہیں یا کسی لیبریری میں آپ دیکھیں تو وہاں سے بھی آپ حدیث نکال کے آپ دوبارہ پڑھ سکتے ہیں کبھی کسی کو ریفرنس دینا پڑتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ہر نماز کا وقت شروع ہوتا ہے تو ایک منادی کرنے والے کو بھیجا جاتا ہے وہ کہتا ہے اے آدم کے بیٹو اٹھو اور اس آگ کو بجھاؤ جو تم نے اپنے نفسوں کے لیے جلائی ہے یعنی گناہوں کی آگ تو وہ کھڑے ہوتے ہیں اور وضو کرتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے ان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں اور جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو اس نماز اور پچھلی نماز کے درمیانی وقفے میں ہونے والے گناہ بخش دیے جاتے ہیں انسان ہلکا ہو جاتا ہے اس کا وزر ہٹ جاتا ہے تسلیم میں ہو جاتا ہے انسان سکون میں آ جاتا ہے یاد رکھئے کچھ بوجھ فیزیکل ہوتے ہیں اور کچھ بوجھ روح پر ہوتے ہیں اب یہ جو روح پر بوجھ ہوتے ہیں یہ ہمیں اندر سے ڈپریسٹ کرتے ہیں اور اندر سے ہر وقت ایک غم اور فکر لگائے رکھتے ہیں یہ ہمیں نظر نہیں آتے لیکن ان کے اثرات ہمارے بطن پر ہوتے ہیں جب انسان نماز پڑھ کے اپنے گناہوں کی آگ بجھا لیتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے پر سکون ہو جاتا ہے کیونکہ وہ جھڑ جاتا ہے پھر وہ لوگ اس درمیانی وقفے میں گناہ کر کے دوبارہ آگ جلاتے ہیں جیسے پہلی ظہر کی نماز کے وقت ہوتا ہے تو اعلان کیا جاتا ہے ابنی آدم اٹھو اور اس آگ کو بجھاؤ جو اپنے نفسوں کے لیے جلائی وہ کھڑے ہوتے ہیں وضو کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں تو ان دو نمازوں کے بیچ میں ہونے والے گناہ بخش دیے جاتے ہیں کبھی ہم نے محسوس کیا ہیالالسلہ ہیالالفلا کی آواز ہم سنتے ہیں لیکن اس منادی کی آواز نہیں سنتے مگر اس حدیث کی روشنی میں ہم اس کو محسوس کر سکتے ہیں تو فائدہ کس کا ہے اصل میں عام طور پر رجحان یہی ہے یا سوچ یہی ہے کہ نماز پڑھ کے شاید ہم کسی کو فیور کر رہے ہیں حالانکہ نماز ہمارے اپنے فائدے میں ہیں پھر جب اثر کی نماز ہوتی ہے تو یہی معاملہ پیش آتا ہے جب مغرب ہوتی ہے تو یہی ہوتا ہے جب اشاہ کا وقت ہوتا ہے تو یہی ہوتی جب لوگ سوتے ہیں تو وہ بخشے ہوئے ہوتے ہیں سبحان اللہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض لوگ بھلائی کی حالت میں رات گزارنے والے ہیں اور بعض شرم لتھڑ کر گندگی میں اور یہ گندگی کس کی ہے گناہوں کی جو انہوں نے نماز کے ذریعے وضو کے ذریعے صاف نہیں ہے یہی لوگ سچے مومن ہیں سچے مومن ہم المؤمنون حق حقیقی مومن انہیں کے لیے ان کے رب کے پاس بہت سے درجے اور بڑی بخشش اور باعزت رزق ہے کیسے کیسے انعامات ہیں پھر نماز اسلام کا دوسرا رکن بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر قائم کی گئی ہے گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور نماز قائم کرنا اور زکاة ادا کرنا اور بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا تو نماز کی اہمیت کہاں سے پتا چلتی ہے کہ یہ اسلام کا ایک رکن ہے حقیقی ایمان کی علامت ہے اوپر آپ دیکھیں نا مؤمنون حق کا نماز اسلام کا ستون ہے ماز بن جبل سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کیا میں تمہیں دین کی بنیاد اس کا ستون اور اس کے کوہان کی بلندی کے متعلق نہ بتاؤں اس دین کی بنیاد اسلام ہے جو کوئی اسلام لے آیا وہ سلامت رہا اس کا ستون نماز ہے اور اس کے کوہان کی بلندی اللہ کے راستے میں جہاد کرنا یعنی اوپر کا حصہ ہے یعنی اللہ کے راستے میں خوب محنت کرنا تو جب کسی چیز کا ستون باقی نہ رہے پلر ہی قائم نہ رہے جس پر وہ امارت قائم ہے تو کیا ہوگا باقی سب چیزیں گر جائیں گی تو پھر وہی حدیث یاد کر آتی ہوں کیا جس کی نماز ٹھیک ہو گئی اس کا سب ٹھیک ہو اس کا باقی دین بھی ٹھیک ہو جائے گا اس کے احوال بھی ٹھیک ہو جائیں گے پھر نماز اسلام کی بنیادی تعلیم ہے ایک دہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کیا ہے آپ نے فرمایا دن اور رات میں پانچ نمازیں پڑھنا اس نے پوچھا کیا ان کے علاوہ بھی کوئی نماز مجھ پر فرض ہے آپ نے فرمایا نہیں یعنی اسلام کی عمارت نمازی سے ہے باقی نمازیں کیا ہیں اس پانچ کے علاوہ نفلی نمازیں ہیں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز قائم کرنے پر بیعت لینا جریر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز پڑھنے زکاة دینے اور ہر مسلمان سے خیر خواہی کرنے کے اقرار پر بیعت کی ٹھیک ہے نماز اسلام اور کفر اور شرک میں فرق کرنے والی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اور اس کے کفر اور شرک کے درمیان فرق نماز چھوڑنا ہے یعنی مومن ہونے کی پہچان کیا ہے نماز قرآن میں کیا ہے نماز کے لیے لفظ ایمان اور اگر نماز ہی چھوڑ دی تو پھر ایمان ہی ناکس ہو گیا ایمان ہی گیا یہ معمولی بات نہیں ہے عبداللہ بن شقیق اقیلی روایت کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آمال میں سے کسی چیز کے ترق کو کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے نماز چھوڑنے کو کفر سمجھتے تھے عبداللہ بن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور ان منافقین کے درمیان اہد نماز ہے پس جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا فمن ترکہا فقد کفرہ اور یہ سنن ترمیزی کی روایت ہے نمازوں کی حفاظت نمازوں کی حفاظت کرو کیونکہ امپورٹنٹ چیز ہے زندگی میں یہ اہمیت پر بات ہو رہی ہے یاد رکھیں کہ ساری آیات اور حادیث نماز کی اہمیت کے بارے میں بتائی جا رہی ہیں وَالصلاة الوستہ بالخصوص درمیانی نماز کی وَقُومُ لِللَّهِ قَانِتِينَ اور اللہ کے لئے فرما بردار بن کر کھڑے رہو کہیں بھی کیسے بھی حالات ہوں نماز نہیں چھوڑنی بہت اہم نقطہ ہے کہیں بھی کہیں بھی سمراد کہاں کہاں ہوتے ہیں گھر میں بازار میں جاب پر سکول میں کسی شادی بیعہ اور پارٹی میں بیماری کی حالت میں نماز نہیں چھوڑنی حالات کیسے بھی ہوں امیر ہیں غریب ہیں کسی بھی حال میں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح ترغیب و ترہیب کی روایت ہے دو سو انچاس نمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی کسی جنگل میں ہو ڈرائیو کر رہے ہیں آپ اور نماز کا وقت آ جائے تو بزو کرے اگر پانی نہ ہو تو تیمم کر لے پھر اگر اقامت کہے تو اس کے دونوں فرشتے اس کے ساتھ نماز پڑھیں گے اکیلہ ہے وہ کوئی اس کا ساتھی نہیں اگر اس نے آزان بھی دی اور اقامت بھی کہی تو اس کے ساتھ اللہ کے لشکر نماز پڑھیں گے جن کے کنارے دکھائی نہ دیں گے یہ ہے نماز قائم کرنا مردوں کے لئے عورتوں کو تو نہ آزان کا حکم ہے اور نہ اس طرح اقامت کا لیکن جب آپ کہیں جاتے ہیں پکنک پہ یا سفر کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے بچے شوہر کوئی نو کوئی ساتھ ہوتا ہے یہ حدیث آپ ان کو سنائیں گے تاکہ ان کو نماز کا شوق پیدا ہو ٹھیک ہے کیا ہے دوبارہ حدیث پڑھوں گی جب آدمی کسی جنگل میں ہو اور نماز کا وقت آ جائے تو وضو کرے پانی نہ ہو تو تیمم کرے تر اگر اقامت کہے تو اس کے دونوں فرشتے اس کے ساتھ نماز پڑھیں گے اور اگر آزان بھی دی اور اقامت بھی تو اس کے ساتھ اللہ کے بڑے لشکر نماز پڑھیں گے جن کے کنارے دکھائی نہ دیں گے اچھا بائی دوئے آج آپ کو آزان سکھائے گی تو آپ کے دل میں ضرور خیال آیا ہوگا کہ ہم عورتیں ہم نے کہا آزان دینی ہے اور یہ ہم ہی کیوں سکھا رہے ہیں کس مشکل میں ڈال رہے ہیں کیوں سکھائے گی آپ کو ایک تو جواب بھی دینا آئے انشاءاللہ اور دوسرے یہ کہ ہر شخص کو آزان کے الفاظ آنے شاہیں تاکہ اگر کوئی اس میں امیشن کرے تو آپ کو پتا ہو کہ یہ کیا ہو رہا ہے اسی طرح آپ کو اپنے بچوں کو سکھانی ہے اور سکھا کے تھوڑی سی اگر آپ کی آواز اچھی ہے اس کو ٹیون بھی سکھا دیجئے ساتھ اور پھر ان کو انکریج کیا کریں خواہ آپ کے گھر میں آزان والی گھڑیاں ہیں اور آزانیں تو سیل فون پر بھی بجنے لگتی ہیں اور گھر کے ہر طرف آزان شروع جاتی ہے لیکن یہ سب ڈیجیٹل ہے نا کتنا اچھا ہو اگر اس وقت آپ کا بچہ گھر میں ہی آزان دے دے اگر نہیں مسجد میں جا سکتا اگر سیل فون اس وقت بج سکتا ہے آزان کے لیے تو کیا ایک جیتا جاگتا انسان نہیں دے سکتا وہ بھی دے سکتا کیونکہ اصل میں تو آزان مسجد میں ہوتی ہے لیکن یہاں اس حدیث سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ جنگل میں بھی کہیں بھی ہو سکتی ہے اگر جنگل میں آزان ہو سکتی ہے تو آپ کے گھر میں بھی ہو سکتی ہے تو کوشش کیجئے کہ اپنے بچوں کو آزان سکھا کے انہیں کہیے کہ خود آزان دو ہم خود آزان دیں گے اور اس کے لیے آپ اس کو کھڑا کر دیجئے اپنے گھر کی سٹیرز کے اوپر جو بالکنی ہے اس میں نیچے بھی آواز آئے گی اور بیسمنٹ میں بھی جائے گی اور اوپر بھی جائے گی اس طرح ان کی ججک بھی اتر جائے گی ان کا خوف دور ہو جائے گا وہ نروس نہیں ہوں گے کسی بھی جگہ پر باہر جائیں گے اپنے دوستوں کے ساتھ سکول میں کہیں جنگل میں ڈرائیو کرتے ہوئے کہیں بھی کھڑے ہوکے نماز پڑھنے کے وقت آزان بھی دے دیں گے اور اقامت بھی کہیں گے ان کے ساتھ اتنے فرشتے نماز پڑھیں گے اللہ کے لشکر جو بھی ان کا نام ہے وہ سب عجر کس کو ملے گا سواب کس کو ملے گا اس موٹیویشن کا اس سکھانے کا اس کرنے کا اپورچونیٹیز بہت ہیں بہت بڑا بزنس ہے لیکن ہم فائدہ نہیں اٹھاتے علم نہیں ہے نا اصل بات یہ علم نہیں ہے اور علم کے ساتھ پھر موٹیویشن بھی نہیں ہے بعض اوقات تو چلے ہیں اگر بچے بڑے بھی ہو گئے تو ان کو بھی پکڑے تھوڑا سا اور ان کی جھجک نکالے اصل میں مشکل پتہ ہے وہ یہ نماز مسلیوں کا کام ہے اور ازان امام کا کام ہے that's it اور ہم فارغ ہیں انہی ہمارے ہمیں پتہ نہیں کیوں یہ کلرجی سسٹم بن گیا کہ بس مخصوص لوگ جو ہیں نا وہی دین کے ٹھیکے دار ہیں اور باقیوں کے اس سے کوئی تعلق نہیں نہیں ازان کوئی بھی دے سکتا ہے جس کو صحیح طور پر دینی آئے اقامت کوئی بھی کہہ سکتا ہے نماز کوئی بھی پڑھا سکتا ہے جس کو قرآن دوسروں سے زیادہ آتا ہے اور بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ مخصوص امام سے زیادہ پیچھے والے کو قرآن آ رہا ہوتا ہے تو امام کو اس کو آفر کرنا چاہیے کہ تم آؤ تم نماز پڑھاؤ کچھ مساجد بہت خفاظ فرنڈلی ہیں جہاں ان کوئی ایسا حافظ جاتا ہے تو وہ اس کو خود آفر کر دیتے ہیں اور یہ ظرف ہونا چاہیے ایس لانگ ایس آپ کو یہ پتا ہو کہ یہ صحیح نماز پڑھانے والا ہے کل شام کی یہاں نماز ہوئے آپ یقین کریں شاید آپ میں سے کسی نے پڑھی ہو اتنی زبردست کے رات تھی عرم یاد آ رہا تھا بہت زبردست کے رات معلوم نہیں کون تھے پڑھانے والے لیکن اس طرح ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ٹائمنگز پر جب ڈیفرنڈ لوگوں کیوئی کرات سنتے تھے تو ذرا خوشو اور بہتر ہو جاتا ہے لگے منہ روٹین میں ایک ہی شخص کو بار بار سن رہا ہے اس سے اور بات بہرحال دنیا کے کاموں کی وجہ سے نمازوں سے غافل کرنے اور زکاة دینے سے نہ کوئی تجارت غافل کرتی ہے اور نہ کوئی خرید و فروخت سبحان اللہ تجارت اور خرید و فروخت کیونکہ اب تو گھر پہ بھی بیٹھ کے ہم ایمازون سے خرید و فروخت کر رہے ہوتے ہیں اور مردوں کے علاوہ عورتیں بھی کر رہی ہوتی ہیں لیکن وہ بعضوں کہتے ہیں ایک چیز ایک آئیٹم دیکھنے بڑھتے ہیں تو سرچ میں اور ریویوز میں کتنا وقت چلا جاتا ہے اور نماز لیٹ ہو جاتی ہے تو ان کو دنیا کے چیزوں سے زیادہ نماز کی فکر ہوتی ہے نماز کا وقت ہو گیا اٹھو چھوڑو بعد میں دیکھ لیں گے تو انسان کہتے ہیں یہ تھوڑی سے تو تین چار آئیٹمز رہ گئے ہیں دیکھ لیتے ہیں وہ غافل نہیں ہوتے وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں اُلٹ جائیں گی دل اور آنکھیں اُلٹ جائیں گے دل اُلٹنا یہ کیفیت ہوتی ہے جب آپ بلندی سے نیچے گاڑی میں آ رہے ہونا تو اس وقت دل کی حالت کیا ہوتی ہے الٹی آ رہی ہوتی ہے مومٹ کر رہے ہوتے ہیں بہت تکلیف دے کیفیت ہوتی ہے اگر آپ میں سے کسی نے ایکسپیرینس کیا رولر کوسٹر میں بھی سیتا کی فیلنگ ہوتی ہے دل بیٹھا جا رہا ہوتا ہے اس دن حشر کے میدان میں ان کے حالت یہ ہو رہی ہو سوچئے وہاں کھڑے ہونا بھی مشکل اور دل کی اس کیفیت کو سمالنا بھی مشکل خوف اور گھبراہٹ کے مارے یہ عالم ہوگا یہ رولر کوسٹر میں بھی خوف ہوتا نا جو تیزی سے موو کر رہا ہوتا ہے اوپر نیچے جا رہا ہوتا ہے تو اسی طرح نگاہیں بھی خوف کے مارے نگاہیں پھر جائیں گی تو غور سے دیکھنے ہی ان مناظر کو پائیں گے تو اس دن کے خوف سے اس دن کے حال سے بچنے کے لیے وہ آج نمازوں کی فکر کرتے ہیں پھر مومن کو اپنے باپ دادا اور بچوں سے بھی زیادہ نماز سے محبت ہوتی ہے یہ ایک ٹیسٹ ہے ہم سب کا ابو حرارہ سے مر بھی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زجنان اور اسفان کے درمیان پڑاؤ ڈالا تو مشرقین نے کہا ان لوگوں کی ایک نماز ہے جو انہیں اپنے آبا و اجداد اور اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ محبوب ہے ان کو نماز اپنے باپ دادا اور بچوں سے بھی زیادہ محبوب ہے اور وہ اثر کی نماز ہے وہ کس لیے کیونکہ قرآن مجید میں خاص طور پر وہ صلات البستہ کی تاقید آئی ہے اس لیے تم اس وقت اکٹھے ہو کر ان پر یک بارگی حملہ کر دینا ادھر جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کو حکم دیا کہ اپنے صحابہ کو دو گروہوں میں کھڑا کریں ایک گروہ کو آپ نماز پڑھا دیں اور دوسرا ان کے پیچھے دشمن کے سامنے ڈھٹا رہے اور وہ اپنا حفاظتی سامان اور اسلحہ اپنے ساتھ رکھے پھر وہ دوسرا گروہ آ کر آپ کے ساتھ نماز پڑھ لے تو اس وقت وہ صلات الخوف جو تھی پھر وہ اس کا طریقہ آپ نے بتا دیا کہ ٹھیک ہے وہ تدبیر کر رہے ہیں کہ اس نماز پر حملہ کر رہیں گے تو اس کے جواب میں اللہ نے دین میں وسط رکھی رخصت رکھی دو گروہوں میں بڑھ جاؤ تقسیم کار زبردست منیجمنٹ پھر نماز کا وقت داخل ہوتے ہی کام کاج چھوڑ کر نماز پڑھنا اس وقت کہتے ہیں کہ میں نے عیشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کیا کرتے تھے انہوں نے کہا آپ اپنے گھر کے کام کاج کرتے تھے یعنی اپنے گھر والوں کی خدمت کیا کرتے تھے اور جب نماز کا وقت ہوتا تو فوراں کام کاج چھوڑ کر نماز کے لیے چلے جاتے کام وہیں چھوڑا اور نماز پہلے آدھا تو اس میں وہ جو واقعہ بتا رہی نے کہ کچن میں ہی جائے نماز رکھی ہوئی اور جو ہی آزان ہوئی ساتھی نماز شروع کر دی ایک کہانی میں نے کبھی پڑھی تھی معلوم نہیں اس کی حقیقت کیا ہے کہ ایک خاتون جو تھی انہوں نے کھانا پکانا رکھا اور اتنے میں نماز کا وقت ہوا اور انہوں نے نماز شروع کر دی اور این سجدے میں انتقال ہو گیا تو اس پر تفسرہ یہ لکھا ہوا تھا کہ اگر وہ اس وقت کچھ اور کر رہے ہوتی تو اسی حال میں انتقال ہوتا پکاتے رہتی تو اسی میں تو چونکہ پرائیٹی نماز تھی اس لیے پہلے نماز ادا کرنے لگی اور اسی میں انتقال ہو گیا تو دنیا میں انسان جن چیزوں سے محبت کرتا اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے عموما انہی کاموں پر اختتام ہوتا ہے جن کے ساتھ انسان وابستگی رکھتا ہے نماز کے فوت ہونے پر فکر حضرت علی کہتے ہیں کہ احضاب کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ان کے گھروں اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے انہوں نے ہمیں اثر کی نماز سے روک دیا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا یہ غزوہ خندق خندق کھوتے کھوتے اس میں حفاظت کے وقت یہ معاملہ پیش آیا اب اس میں آپ دیکھئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کو بدعا نہیں دیتے تھے لیکن جب نماز پڑھنے کا موقع نہ ملا تو اس موقع پر آپ نے ایسا کیا اس سے بھی اندازہ لگائیے نماز کی اہمیت کا پھر گھر والوں کو نماز کا حکم دینا اور اس پر جمع رہنا اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور اس پر خوب پابند رہیے یعنی نماز اتنی امپورٹنٹ ہے کہ صرف خود ہی پڑھنا کافی نہیں بلکہ گھر میں اس کا ایک محول پیدا کرنا ہے گھر والوں کو بھی حکم دینا ہے ہم تم سے کسی رسک کا مطالبہ نہیں کرتے پیچھے ہم نے پڑھا نا عبادت بس رسک تو ہمیں رسک نہیں چاہیے ہم نے تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا عبادت کر کے آئیے ہم ہی تمہیں رسک دیں گے اور اچھا انجام تقویٰ کا ہے بچوں کو نماز کا حکم کب سے دیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو جب وہ سات سال کے ہو جائیں اور جب وہ دس برس کے ہو تو انہیں ترک نماز پر مارو اور ان کے بستر آپس میں جدا کر دو یعنی مارو سے مرادی کی سختی بھی پھر کی جائے ان کو ڈسپلن کیا جائے حالت جنگ میں بھی نماز کی حفاظت کی جائے قرآن مجید ماتا حافظو علی الصلاوات والصلاة الوسطہ مقومو للہ قانتین فانخفتم فرجالا اور رکبانا فاذا امنتم فاذکروا اللہ کما علمکم ما لم تکونو تعلمون سب نمازوں کی حفاظت کرو اور درمیانی نماز کی اور اللہ کے لئے فرما بردار ہو کر کھڑے رہو اگر تم حالت خوف میں ہو تو خواہ پیدل ہو یہ سوار جیسے ممکن نماز ادا کرو مگر جب امن میسر آجائے تو اللہ کو اسی طریقے سے یاد کرو جو اس نے تمہیں سکھایا یعنی گھر کی نماز خوف کی جنگ کی حالت کی نماز یہ دونوں فرق ہیں تو اس نے تمہیں وہ سکھایا جو تم پہلے نہ جانتے تھے دجال جیسے عظیم فتنے کے وقت بھی نماز کی حفاظت کرنا صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے عرص کیا اے اللہ کے رسول اور دجال زمین میں کتنا عرصہ رہے گا آپ نے فرمایا چالیس دن اور ایک دن سال کے برابر ہوگا اور ایک دن مہینے کے برابر اور ایک دن ہفتے کے برابر اور باقی دن تمہارے عام دنوں کے برابر تو گویا ایک سال اور ایک مہینہ ایک ہفتہ اور 37 دیز ہم نے عرص کیا اے اللہ کے رسول وہ دن جو سال کے برابر ہوگا کیا اس میں ہمارے لئے ایک دن کی نمازیں پڑھنا کافی ہوگا آپ نے فرمایا نہیں بلکہ تم ایک سال کی نمازوں کا اندازہ کر لینا اندازے سے نماز پڑھتے رہنا اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت بیماری میں بھی نماز کی فکر کرنا عبیداللہ بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے ارز کیا کہ آپ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض و وفات کے بارے میں کچھ بتائیں گی انہوں نے کہا کیوں نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت جب بوجھل ہوئی تو آپ نے پوچھا کیا لوگ نماز پڑھ چکے ہیں ہم نے کہا نہیں ہے رسول اللہ وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں اب سوچئے کہ ایک شخص انتہائی بیمار ہے اور اس کو فکر آپ نے غسل کیا اور آپ جانے کے لئے کھڑے ہونے ہی لگے تھے کہ آپ پر بہوشی تاری ہو گئی جب وفاقہ ہوا تو پھر یہ سوال پوچھا کیا لوگ نماز پڑھ چکے ہیں ہم نے کہا نہیں ہے رسول اللہ وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں فرمایے میرے لئے ایک ٹپ پانی رکھو آپ جانے کے لئے کھڑے ہونے ہی لگے تھے کہ آپ پر بہوشی تاری ہو گئی سبحان اللہ سوچئے بار بار بہوش ہو رہے ہیں بار بار غسل لے رہے ہیں کیوں تاکہ نماز پڑھا سکے نماز کے لئے جا سکے اور خبر بھی لے رہے ہیں اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں ہم کہ بیماری میں ہمارا کیا حال ہوتا ہے نمازوں کا کیا کرتے ہیں سفر میں کیا ہوتا ہے کبھی کبھی جیسے جہاز پہ ہوتے ہیں جو جہاز عمرہ وغیرہ پہ جا رہے ہوتے ہیں پاکستان سے مموماً ان میں کچھ نہ کچھ نماز کے وقت تھلچل ہوتی لیکن باقی فلائٹس میں بہت سے مسلمان بھی ہوتے ہیں لیکن یوں لگتا ہے جیسے نماز معاف کر کے جہاز پہ چلیں فکر نہیں ہوتی کیونکہ اگر سو رہے ہوں تو ظاہرہ وضو کی یا تیمم کی یا کسی بھی طرح کہ کچھ جہاز میں بقادہ جگہ بھی ہوتی ہیں لیکن فکر نہیں ڈرائیو کر رہے ہیں فکر نہیں نماز ہماری فکر بن جانی چاہیے یعنی آپ سمجھئے کہ ہماری زندگی میں سب سے زیادہ اہم چیز نماز ہونی چاہیے یہ ایمان کی علامت ہے اپنی اولاد سے بھی زیادہ اپنے جاب سے بھی زیادہ اپنے کام کاج ہر چیز سے زیادہ کیونکہ یہ ہمارا اور رب پر کنیکشن ہے اور اس میں فائدہ ہمارا ہی ہے اس میں ہم دعا بھی کرتے ہیں اس میں اللہ کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے ہمارے گناہ جڑتے ہیں اس سے ہماری آخرت کہ دن کا ہال جو اس سے محفوظ رہتے ہیں اور اس میں آخری انجام بہتر ہو یہ حقیقی ایمان کی علامت ہے حضرت عائشہ کہتی ہے کہ لوگ نماز عشاء کے لیے مسجد میں بیٹھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کے پاس یہ پیغام پیجا کہ آپ لوگوں کو نماز پڑھا دیں چنانچہ ان دنوں میں ابو بکر لوگوں کو نماز پڑھاتے رہے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مرض میں کچھ تخفیف محسوس ہوئی تو آپ زہر کی نماز کے وقت دو آدمیوں کے درمیان نکلے جن میں سے ایک عباس تھے ابو بکر نے جب آپ کو دیکھا تو پیچھے ہٹنے لگے آپ نے انہیں اشارہ کیا کہ پیچھے نہ ہٹیں اور اپنے ساتھ آنے والے دونوں ساتھیوں کو حکم دیا انہوں نے آپ کو ابو بکر کے پہلوں میں بٹھا دیا ابو بکر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نماز پڑھنے لگے لیکن آپ پھر بھی اس حال میں کہ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے مسجد میں پہنچیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری الفاظ ان علیین علیہ السلام حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری کلام یہ تھا کہ نماز کی اپاثت نماز یہ اب عربی عبارت دیکھئے اوپر اور اپنے غلاموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو حقوق العباد میں سے سرونٹس اپنے سے چھوٹے اور حقوق اللہ میں سے نماز دنیا سے جاتے ہوئے آخری الفاظ آخری وسیعت ام سلمہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وسیعت یہ تھی کہ نماز نماز اور اپنے غلاموں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا یہی کہتے کہتے اللہ کے نبی کا سینہ مبارک کھڑ کھڑانے لگا اور آپ کی زبان رکنے لگی قبر میں بندے کی حسرت یہی ہوگی کہ نماز پڑھ لیتا ابو حرارہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرے حالی میں اس میت کو دفن کیا گیا تھا آپ نے فرمایا دو رکتیں خفیب سی ہوتی ہیں اور تم لوگ انہیں حقیر اور زائد بھی سمجھتے ہو نفل ہیں کیا فرق پڑتا ہے لیکن وہ دو رکتیں اگر یہ صاحب قبر اپنے عمل میں زیادہ کر لیتا تو اس کی نظر میں تمہاری باقی دنیا سے بھی زیادہ محبوب ہوتے ہیں یعنی قبر میں انسان کو کیا حسرت ہوگی کاش میں دو رکتیں اور پڑھ کے آتا تو میرے لیے یہ جگہ اس سے زیادہ بہتر ہوتی جیسے آپ کسی دوسرے شہر میں جاتے ہیں تو ہٹیل لیتے ہیں کوئی کئی بوکنگ کرواتے ہیں تو جب آپ وہاں جا کے رہنے لگتے تھا آپ کو محسوس ہوتے ہیں یہ زیادہ تنگ ہے چھوٹا ہے اس میں یہ فسیلٹی نہیں یہ فسیلٹی پھر آپ سرچ کرنا شروع کرتے ہیں اس سے بہتر کرتے ہیں پھر کہتے ہیں وہ دیکھو تھوڑا سا ہی تو فرق تھا کپل اف ڈالرز کا فرق تھا وہ بوک کر آتے تو بہتر تھا کوئی کہتے ہیں اچھا نیکس ٹائم ایسے ہی اس دنیا سے انسان قبر کی طرف سفر کرتا ہے اور وہاں جا کر کیا ہے کوئی نیکس ٹائم نہیں ہے وہاں حسرت ہوگی کاش دو رکتیں ہلکی سی اور پڑھ لیتے اور ہم میں سے اکثر لوگ نوافل کو ایسے ہی چھوڑ کے باگ جاتے ہیں دو رکتیں اور پڑھ لیتے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا حساب ہوگا اگر یہ درست ہوئی تو اس کے باقی سارے عمال بھی درست ہوں گے اور اگر اس میں خرابی آگئی تو سارے عمال میں بگاڑ آ جائے گا یہ وہ حدیث ہیں جس کو میں بار بار کوٹ کر رہی تھی اگر یہ درست ہوئی تو اس کے سارے عمال بھی درست ہوں گے فَإِن صَلُحَت صَلُحَ لَهُ سَائِرُ عَمَلِهِ وَإِن فَصَدَت فَصَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ یعنی باقی عمال لامہ اچھا نہیں ہو سکتا جب تک نماز ٹھیک نہیں تو اس لیے اس کے بارے میں جاننا اور سیکھنا کتنا ضروری ہے تو بہت ضروری ہے آپ اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں آن لائن بھی جا رہا ہے الہودہ لائف پر وہ گھر میں سن لیں کام پہ سن لیں اگر کام صرف ہاتھوں کا ہے تو کان کو لگا کے کچھ سنتے رہیں یعنی اوروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تھا کہ ان لوگوں کو بھی فائدہ ہو جتنے لوگوں کو آپ بتائیں گے انشاءاللہ وہ پلٹ کے فائدہ آپ ہی کی طرف آئے گا کیونکہ نماز کی درستگی پر ہمارے عمال کی درستگی کا انحصار ہے اگر اس میں سستی ہے تو باقی دینی عمال میں پھر سستی سستی ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں کے عمال میں سے جس عمل کا سب سے پہلے حساب ہوگا وہ نماز ہوگی کہا ہمارا رب عزبہ جلہ اپنے فرشنوں سے فرمائے گا حالانکہ وہ خوب جاننے والا ہے میرے بندے کی نماز دیکھو کیا اس نے اس کو پورا کیا ہے یا اس میں کوئی کمی ہے چنانچہ اگر وہ کامل ہوئی تو پوری کی پوری لکھ دی جائے گی اور اگر اس میں کوئی کمی ہوئی تو فرمائے گا کہ دیکھو کیا میرے بندے کے کچھ نوافل ہیں اگر اس کے نفل ہوئے تو فرمائے گا میرے بندے کے فرضوں کو اس کے نفلوں سے پورا کر دو پھر اسی انداز سے دیگر عامال لیے جائیں گے تو نوافل کس لیے پڑھتے ہیں تاکہ فرائز کی کمی پوری ہو جائے یہ ایسے یہ نا جیسے آپ پس نوٹس ہوتے ہیں تو بعض وقت تھوڑا بہت کم ہو جاتا ہے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں چینج اٹھاتے ہیں اور اس کو پورا ڈالر بنا کے دے دیتے ہیں آخری زمانے میں اسلام کی نیس نشانی کا مٹ جانا آپ نے فرمایا کہ اسلام کی کڑیاں ایک ایک کر کے ٹوٹسی جائیں گی جیسے یہ کڑی ٹوٹے گی لوگ اس سے ملی ہوئی دوسری کڑی کو پکڑ لیں گے سب سے پہلے اسلامی شریعت کی نفاظ کی کڑی ٹوٹے گی اور ان میں سب سے آخر میں نماز کی یعنی لوگ نمازوں کی پھر پرواہ نہیں کریں گے لوگوں کا مسجد سے گزرنا مگر دو رکعت نماز بھی نہ پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علامات قیامت میں سے ہے کہ آدمی مسجد میں سے گزرے گا مگر اس میں دو رکعت نماز زیادہ نہیں کرے گا پھر آخری زمانے میں لوگوں کا نماز سے ناواقف ہو جانا ہم اپنے اولادوں اور ان کی آگے اولادوں کی فکر کریں سوچیں کہ ان کا کیا حال ہوگا جو بچے ہماری زندگی میں نماز نہیں پڑھتے وہ اپنے بچوں کو پڑھائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کپڑے کے بیل بوٹوں کی طرح اسلام مٹتا جائے گا جسے ایمبرائیڈری ہوتی ہے تو کچھ عرصے کے بعد پرانی ہو کے کیا ہوتا ہے تو اس کے دھاگے نکل جاتے تو وہ اس کے پھول مٹ جاتے ہیں حتی کہ انہیں یہ بھی معلوم نہ ہوگا کہ نماز روزہ قربانی اور صدقہ کیا ہوتے ہیں ایک رات میں اللہ عزوجلہ کی کتاب کو مٹا دیا جائے گا اور زمین میں ایک آیت بھی باقی نہ رہے گی یعنی قرآن اٹھا لیا جائے گا لوگوں کے مختلف گروہوں میں سے کچھ بوڑے مرد اور بوڑی عورتیں رہ جائیں گی وہ کہیں گے ہم نے اپنے آبا و اجداد کو یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کہتے سنا اور اب ہم بھی کہہ رہے ہیں یعنی صرف لا الہ الا اللہ کہیں گے اس کے علاوہ انہیں اسلام کا کچھ بھی پتہ نہیں ہوگا اور یہ میں خود اپنی آنکھوں سے پچھلے دنوں چائنہ گئی بھی تھی وہاں دیکھ کر آئی ہم ایک مسلم ریسٹورنانٹ کے پاس رکے کھانا کھانا تھا وہ حلال کی ایک سٹیمپس ہی ہوتی ہے وہ مسلم ریسٹورنانٹ کے اس میں لگی بھی ہوتی ہے حلال کھانا ملتا ہے تو وہ شخص باہر آیا اور اس سے جب پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے تو اس نے چائنیز نام بتایا انہوں نے کہا کہ تو مسلم ہے تو مسلم نام کیا تو اس کے یاد نہیں تھا اس نے اپنے ماں کو کال کیا اور اس نے پوچھا تم نے میرا اسلامی نام کیا رکھا تھا تو اس نے بتایا ابراہیم رکھا تھا میں نے اس کو سلام کیا اسلام علیکم تو میں تو ایسے دیکھ رہا تھا تو جب میں اس چائنیز انٹرپٹ تھے وہ کہنے لگی کہ he's empty he doesn't know anything about اسلام تو میں نے کہا کہ پھر فرق اس طرح کیسے کہتا کہ میں مسلمان ہوں مسیح پورک نہیں کھاتے یہ اسلام کی علامت ہے تو اس میں یہ حدیث کتنی سچی حدیث ہے کہ وہ کہیں گے کہ ہمارے باپ دادا کوئی لا الہ الا اللہ کہتے تھے literally ایسے لوگ اب بھی دنیا میں ہیں کہ جن کے اگر پیچھلے گرانڈ گرانڈ پیرنٹس جو تھے مسلمان تھے تو انہوں نے لا الہ الا اللہ جو سکھایا بس اس حد تک وہ واقعی ہے that's it ہمیں اپنی نماز کے ساتھ اپنی اولاد کی نماز کی بھی فکر کریں اور ان کو وسیعت کر کے جانیے کہ وہ اپنے بچوں کو بھی اور ان کے بچوں کر پوتا پوتی نمازانہ سے ان کو بھی کہیں کہ تم لوگ جو بڑے ہوگے تو اپنے بچوں کو بھی تم نماز اور دین سکھاؤ گے اللہ ان سب کو ایمان پر قائم رکھیں ابھی آپ نے کہا تھا کہ دجال چالیس دن رہے گا اور ایک دن ایک سال کا ہوگا تو پھر نماز کا کیسے اندازہ ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا اس میں یعنی اندازہ کر لینا کہ اتنے گھنٹے بعد ہم زہر پڑھتے تھے اتنے میں اس طرح یعنی ٹائمینگ کی صحیح آپ سے ڈیویزن کر لیں گے جسے ابھی بھی اگر آپ کسی ایسی جگہ جاتے ہیں جہاں آپ کو نہیں پتا چلتا نئی جگہ تو قبلے کا یا نہیں پتا چلتا یہ ٹائمینگ نہیں تو آپ سورج دیکھ دیکھ کے اندازہ کر لیتے ہیں اللہ وعالہ یہ تو کہیں نہیں بتائے گا کہ وہ دن کیسا ہوگا اللہ یہ بہتر جانتا ہے یہاں اس حدیث کو کوٹ کرنے کا مطلب اس وقت کی نماز پڑھانے کا طریقہ سکھانا نہیں تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ کتنی زیادہ امپورٹنس تھی صحابہ کے نزدیک نماز کی کہ وہ اس وقت نماز کیسے پڑھیں گے یعنی اگر سال کا دن ہوگا تو ہم نماز کیسے پڑھیں گے یہ فکر کی بات تھی تو یہ نماز کی اہمیت کے ریفرنس میں یہاں کوٹ کی گئی ہے اللہ ہم سب کو ان دنوں سے محفوظ رکھے لیکن جس پر وہ آئے گا اس کو پھر پتا چلی جائے گا کہ اندازہ کرنا کیا مطلب ہے اس کا جی اس کے بارے میں ہم پڑھیں تھی نماز کی اہمیت کے بارے میں ہم حدیث پڑھ رہے تھے نا کہ ہم نمازوں کو کس طرح سے ڈیوائیڈ کرتے ہیں کہ اچھے یہ کام کے بعد میں زہر پڑھ لوں گی بلکہ اس میں وائسہ ورسہ ہونا چاہیے کہ زہر کی نماز کے بعد میں یہ کام کر لوں گی کہ نماز جو ہے تو وہ فرس پرائیوریٹی ہماری ہونی چاہیے کہ نمازیں جو ہے پانچ نمازیں اس کے اطراف میں ہمارے سارے دنیا کے کام گھومے ہیں بعض وقت آپ دیکھیں لوگ ٹائم رکھ دیتے ہیں کسی کلاس کا درس کا پارٹی کا شادی کا این نماز کے وقت اس وقت سمجھ نہیں آتی گھر سے پڑھ کے جائیں تو لیٹ ہو جائیں گے وہاں پہنچ کے پڑھیں تو نماز کی جگہ ہی نہیں ہے تو مسلمانوں کو تو اپنے جو انتظامات ہیں یعنی کہ اپنے اوقات یا ٹائمٹیبل یا اپنی انوائٹ جائیں وہ نماز کو سامنے رکھ کے دینے چاہیے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ